بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ یو آر آل ویل جی پیارے بچو یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشہ ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا گریک سیولائزیشن یعنی کہ ہم عزیب کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یونانی تہزیب میں سے ہی انتنس انسپارٹا کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور آج اس کے مزید جو ہیں ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلے ریڈ کرتے ہیں گریک سوسائیٹی واز آلسو گورن مچ لائک آور از ٹوڈی یونانی معاشرہ بھی اسی طرح حکومت کرتا تھا جیسے کہ آج کا معاشرہ ہمارا معاشرہ جیسے کہ آج کے معاشرے میں جس طرح گورنمنٹ کی جاتی ہے حکومت کی جاتی ہے بلکل اسی طرح یونانی معاشرہ قدیم یونانی معاشرہ بھی اسی طرح حکومت کرتا تھا most early cities were called city states اور زیادہ تر ابتتائی شہروں کو city state کہا جاتا تھا یعنی کہ جو ابتتائی شروع کے جو شہر تھے ان کو city state کہا جاتا تھا which had their own government اور ان کی اپنی حکومت تھی جہاں ان کی اپنی حکومت تھی the head of the government called the police was located in the center of the city اس کو پھولیس کہا جاتا تھا شہر کے وست میں واقع تھا شہر کے وست میں یعنی کہ درمیان میں واقع تھا which usually surrounded the acropolis which was a high area the hill a temple and religious شہرینیز شہرینیز مزار جو عام طور پر acropolis کو گھیرے میں رکھتا تھا جو ایک اونچہ علاقہ تھا high area اونچہ علاقہ تھا جس میں مندر اور مذہبی مقامات بھی تھے جی گریگ سیٹیز آلسو ہیڈ این اوگھرہ اوگھرہ مینز بزار بھی کہا جاتا ہے محفل بھی کہہ سکتے ہیں اکٹھا ہونا یا چونک کسی جگہ کو آلسو ہیڈا ہو which was a central market place where people could go to shops perform business transactions or meet other people and socialize جی یونانی شہر کا اپنا ایک اگراغرہ میں ایک بزار بھی تھا یعنی کی the ancient civilization کے میں جو the ancient Greek civilization ہے ان کا ایک اپنا اوگھرہ بزار بھی تھا جو ایک مرکزی بزار کی طرح تھا لوگ دکان پر جا کر کاروباری لین دین بھی کر سکتے تھے دوسرے لوگوں سے بھی مل سکتے تھے یعنی جسے وہ اوگھرہ کہتے تھے these were a lot like shopping malls اور market place today یہ بالکل آج کی shopping malls یا market کی جگہ کی طرح تھے جس طرح آج کے دور میں بازار ہیں shopping malls ہیں بالکل the ancient Greek civilization میں تب یہ لوگ اپنے خود کا بازار اور لین دن مال بغیرہ رکھتے تھے ہمیں دونوں کو ریاست شہری مانا جاتا تھا اور وہ تحشدد سے تحفظ کے لیے ماراد بھی حاصل کرتے تھے یعنی کہ یہ ون آف دا بگست سیٹی انتلز قدیم یونان کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا انشین گریز سیٹی میں سے سب سے بڑے سیٹی میں سے ایک تھا ایڈ دا ہائٹ آف دا ایتنر امپیر ایتنر سلطنت کی اروج پر تھا ایتنر جو تھے وہ سلطنت کے اروج پر تھے دیر لیو آراؤنڈ ٹو ہنڈر تھاؤزن پیپل جی انتر کے اندر تقریباً دو لاکھ لوگ رہتے تھے موسٹ آف دا پیپل ان اینشن گریز ہیڈ جو مچ لائک وی ٹو ڈو ٹو دی قدیم یونان میں زیادہ تر لوگ کے پاس کام تھا جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں many people who are farmer بہت سارے لوگ کسان تھے who sold trade their fruits and vegetables markets in order to get what they needed to take care of their family جی بہت سے لوگ کسان تھے جو اپنا پھل سبزیاں مندیوں میں فروک تجارت کرتے تھے ان کی تا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکے اور اپنے خاندان کی دیکھ بال کر سکے بالکل آج کے دور کی طرح جی یونان میں ایک امیر طبقہ بھی تھا جو اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی استطاعت رکھتا تھا ان کے سکول بھیج سکتے تھے وہ اپنے بچوں کو سم آف دی سکول ز ور لائک ان کے جو سکول تھے بلکل فلوٹو افلاتون اکیڈمی ورد دیکھوڈ لرن آباؤ فلوسفی ورد ورد سازی کے سکول کی طرح خصوصی تھے یعنی خصوصی سکول تھے جس میں وہ پینٹنگز اور مجسمہ سازی مجسمے بنانا آرٹ سے فن سے سکھاتے تھے شیپز بنانا انسانوں کی شکلوں کی شیپز یا کسی چیز کی شیپ کو مٹی سے اسی فارم میں دینے کو مجسمہ سازی کہتے ہیں جی آئی ہوپ سو آپ کو یہ ٹاپک آج اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے سمجھ آئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں